ناظرین میکسویل کی ایک اننگ نے بڑے بڑے ریکارڈ توڑا لے ہیں آپ نے کرکٹ کی دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک بہترین بلے بازی دیکھی ہوگی مگر کل جو میکسویل نے کر کے دکھایا ہے اسے کیا کہتے ہیں ذرا کومنٹ کر کے بتائیں کیونکہ میرے پاس میکسویل کی بیٹنگ کو نام دینے کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں ہے برحال شاید اسے کہتے ہیں کہ اپنے دم پر ہاری ہوئی بازی کو جیتنا جو کہ کل گلین میکسویل نے کر کے دکھایا ہے ایسی لاجوا بیٹنگ کیسے کر سکتا ہے کوئی وہ بھی تب جب سات وکٹ گر چکی ہو اور ٹیم کو فتح کے لیے دو سو رنس چاہیے ہو اور آپ اکیلے ہی وہ دو سو رنس سکور کر جاتے ہیں وہ بھی تب جب آپ کی ٹانگ اور کمر کے پٹھوں میں کھیچا ہو ہے آپ میدان پر گر کر درست سے تڑپ رہے ہیں بھاگا نہیں جا رہا لیکن پھر بھی آپ ایک ٹانگ پر کھڑے کھڑے بلہ گھومائے جا رہے ہیں اور گھومتا بلہ کبھی گیند کو چھکے اور کبھی چوکے کی صورت میں باؤنڈی سے باہر پھینک رہا ہے جبکہ دوسرے انڈ پر کھڑا کھلاڑی بیسٹ پین نہیں بس گیندے روک کر وکٹ بچا رہا ہے اور آپ اندہ دون سکور کیے جا رہے ہیں یہ بلکل ایسا ہے جیسے آپ اپنی مرضی کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میچ کم اور کمپیوٹر گیم زیادہ لگ رہی تھی یہ یقینا ناقابلے یقین بیٹنگ اور کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بہترین اننگ تھی یہی وجہ ہے کہ آج ہر طرف صرف ایک نام کا چرچہ ہو رہا ہے اور یہ نام ہے گلین میکسول جس نے ونڈے ورلڈ کپ اور ونڈے کرکٹ تاریخ کے رنگ چیس کے دوران سب سے بڑی اننگز کھیل ڈالی جس میں 21 چوکے اور 10 چھکے شامل تھے آج ہر کوئی گلین میکسول کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ آخر گلین میکسول ہے کون یہ کس بلا کا نام ہے اور یہ اتنے بڑے کھلاڑی آخر کیسے بنے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے گلین میکسول کی زندگی سے جڑے کچھ ایسے پہلو جو آج تک کسی کے سامنے نہیں آئے یعنی آج ہم آپ لوگوں کو گلین میکسول کے بارے میں وہ سب کچھ بتانے جا رہے ہیں جو آپ آج سے پہلے کبھی نہیں جانتے ہوں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گلین میکسول کا بلہ ایک بار چل جائے تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتا جس کی تازہ ترین مثال آپ نے کل دیکھ ہی لی ہوگی لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ گلین میکسول نے کرکٹ کی شروعات ایک تیز گیند باس کے طور پر کی تھی آدمی انہوں نے اپنے بولنگ سٹائل کو تھوڑا تبدیل کیا اس کے بعد یہ نہ صرف ایک اچھے آف سپننر بن گئے بلکہ ایک تیز رفتار بلے باس بھی بن گئے تب ہی تو گلین میکسول موڈرن ڈے کرکٹ کے انوویٹیو شورٹس لگانے کے معاملے میں سب سے اوپر دکھائی دیتے ہیں یہ نیت نئے نئے شورٹس ایجاد کرتے رہتے ہیں جب سے انہوں نے کرکٹ کھیلنی شروع کی ہے تب سے یہ اپنے حیران کن عجیب و غریب شورٹس کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں جیسے سویچ ہٹ، ریورس ہٹ، ریورس سویپ، نارمل سویپ جو یہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ سکوپ اور ریورس سکوپ بھی کھیلتے ہیں یہ کچھ ایسے شورٹس ہیں جو اس سے پہلے کرکٹ کی دنیا میں کسی نے نہیں دیکھے تھے پھر میکسول کے دیکھا دیکھی کئی اور کرکٹرز ان کو کوپی کرنے لگے اور آج کئی ایسے کھلاری ہیں جو میکسول جیسے شورٹس کھیلتے ہیں لیکن جس پرفیکشن کے ساتھ میکسول یہ شورٹس کھیلتے ہیں اس طرح سے کھیلنا شاید کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ گلین میکسول کا پورا نام گلین جیمز میکسول ہے اور ان کا نک نیم دی بک شو اور میکسی ہے یہ پرفیشن کے لحاظ سے ایک کرکٹر ہیں گلین میکسول 14 اکتوبر 1988 کو آسٹریلیا کے شہر وکٹوریا میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام نیل میکسول اور ماں کا نام جوئے میکسول ہے اس کے علاوہ ان کے گھر میں ان کے ایک بھائی بھی ہیں جن کا نام ڈینیل میکسول ہے میکسول کو بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا بے حد شوق تھا میکسول کے کرکٹ کیریئر کے بارے میں بات کی جائے تو میکسول شروع میں ایک فاس بولر تھے لیکن انہوں نے کافی پریکٹس کی اور اپنے آپ کو آف سپن بولر کے طور پر تیار کیا انہوں نے کرکٹ کی شروعات ساؤتھ بیل گریف سی سی کے لیے کھیل کر جونئر کرکٹ سے کی میکسول کو جولائی 2009 میں وکٹوریا کی ٹیم میں سیلیکٹ کیا گیا لیکن انہیں کھیلنے کا موقع 2010 میں ملا 2010 میں میکسول ہانگ کانگ کٹکٹ ٹورنامنٹ میں پلئر آف دی ٹورنامنٹ بنے اس کامیابی کی وجہ سے یہ راتوں رات ہی سیلیکٹرز کے بیچ میں کافی پاپولر ہو گئے 2010 میں میکسول کو آسٹریلین انسٹیٹوٹ آف سپورٹس کی طرف سے کھیلنے کا موقع ملا اس ایمرجنگ پلئر ٹورنامنٹ میں انہوں نے کمال کارکردگی کا مظاہرہ کیا یوں الگ الگ ٹورنامنٹ میں لگتار اچھی پرفارمنس کی بنیاد پر ان کو جلد ہی وکٹوریا کی ٹیم کی طرف سے ڈیبیو کرنے کا موقع ملا جس میں انہوں نے اپنی آر راؤنڈر کارکردگی دکھائی اور میچ میں دو کیچز دو وکٹس اور تیز رفتار 38 رنز بنائے اس کے بعد میکسول نے وکٹوریا کی طرف سے 2010 میں نسو کے خلاف فسٹ کلاس ڈیبیو کیا سے تیز ترین ہاف سینچری تھی جس کے بعد انہوں نے 2011 ایمرجنگ پلئرز ٹورنامنٹ میں شامل کیا گیا انہوں نے اس ٹورنامنٹ میں بھارت کے خلاف 23 بالز پر 69 رنز بنائے جبکہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف 52 بالز پر 110 رنز سکور کیے پھر ڈومیسٹک کرکٹ میں انہوں نے میل بورن رینے گیٹس کے لیے کئی یادگار ایننگز کھیلی ان کی لگتار اچھی پرفارمس کو دیکھتے ہوئے ان کو آسٹریلین ٹیم کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا جس کے بعد انہوں نے 25 اگست 2012 کو اپنا ونڈے انٹرنیشنل ڈیبیو افغانستان کے خلاف کیا لیکن اس میچ میں یہ خاطرخواہ کارکردگی نہ دکھا سکے لیکن دوسرے ونڈے میں انہوں نے پاکستان کے خلاف تیز رفتار 38 رنز بنا کر دنیا کو اپنی ایک جلک دکھائی پھر 5 سیپٹمبر 2012 کو میکسویل نے پاکستان کے خلاف تی ٹونٹی ڈیبیو کیا جہاں ان کی اچھی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان کو 2012 کے آئی سی سی وائل کپ تی ٹونٹی میں شامل کیا گیا اور انہوں نے اپنے اس انتخاب کو اس وقت درست ثابت کیا جب اپنی تباہ کن بیٹنگ اور بولنگ سے میکسویل نے آسٹریلیا ٹیم کو فائنل تک پہنچانے میں بھرپور مدد کی یوں جب آئی پیل ٹیمز کی نظر میکسویل کے ٹیلنٹ پر پڑی تو انہوں نے بھی گلین میکسویل کو کروڑوں روپے میں خریدا میکسویل نے 2017 میں ڈومیسٹک ونڈے کرکٹ میں 278 رنز بنائے تھے انہوں نے آسٹریلیا کی ڈومیسٹک کرکٹ کی سب سے تیز 50 2011 میں وکٹوریا کی طرف سے کھیلتے ہوئے 19 بالز پر بنائی تھی اس کے علاوہ گلین میکسویل آسٹریلیا کے وہ واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے تینوں فارمیٹس ونڈے ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹ میچز میں سینچری سکور کر رکھی ہیں مگر کل کی اننگ کے بعد میکسویل نے نہ صرف ونڈے ورلڈ کپ میں سب سے تیز ڈبل سینچری بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے بلکہ کرکٹ کی تاریخ میں نمبر پانچ پر بلے بازی کرتے ہوئے سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے اسی طرح میکسویل آسٹریلیا کی جانب سے وہ پہلے بلے باز بن گئے ہیں جنہوں نے ونڈے انٹرنیشنلز میں ڈبل سینچری سکور کی ہے جبکہ میکسویل دنیا کے وہ پہلے بلے باز بھی بن گئے ہیں جنہوں نے رن چیس کے دوران ڈبل سینچری سکور کی ہے ناظرین ایک اور بعد جو میکسویل سے جوڑی ہوئی ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ جو ہی ہے کہ 2019 میں انہوں نے کرکٹ سے بریک لے لیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ منٹلی طور پر ڈپریس تھے جس کی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ اعلان کر کے کرکٹ سے کچھ عرصے کیلئے الہدگی اختیار کی میکسویل کے اس فیصلے کی ویرات کوہلی نے بھی تعریف کی تھی ویرات کوہلی کا کہنا تھا کہ یہ میکسویل کا بہت بولڈ فیصلہ ہے اور پھر اس وقفے کے بعد جب میکسویل کرکٹ میں واپس آئے تو آتے ہی کرکٹ کے دنیا میں پھر سے چھاگے گلین میکسویل ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے لیجنڈری کلاڈیو میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں اسی وجہ سے یہ ہر سال آئی پیل میں کروڑوں روپوں میں بھگتے ہیں جس سے آپ میکسویل کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں بات کی جائے ان کے آئی پیل کیریئر کی تو میکسویل نے اپنے آئی پیل کی شروعات 2012 میں ڈیلی ڈیر ڈیول سے کی تھی ایک سال کھیلنے کے بعد میکسویل 2013 میں ممبئی انڈینز کا حصہ بن گئے پھر 2014 کے آئی پیل آکشن میں میکسویل کو کنگز 11 پنجاب نے 6 کروڑ روپے میں خرید کر اپنے ٹیم میں شامل کیا 2014 آئی پیل میں میکسویل نے ایسی دھوے دار بلے بازی کی جس کی وجہ سے ان کو پوری دنیا میں ایک الگ پہچان ملی اس آئی پیل میں کنگز 11 پنجاب کو فائنل تک پہنچانے میں میکسویل کا اہم ترین کردار تھا اور اس سیزن میں میکسویل نے انڈینز شائکینز کو دکھایا کہ وہ کسی اور ہی مٹی کے بنے ہیں اور یہی سے لاکھوں انڈینز میکسویل کے فینس بن گئے اس سیزن میں میکسویل نے 187 سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی اور سیزن کے تھرڈ ہائیسٹ رن سکورر بنے اس سیزن میں میکسویل نے 16 میچز کھیلے جس میں انہوں نے 552 رن سکور کیے اور اسی سیزن میں میکسویل نے سیزن کے سب سے زیادہ 36 چھکے لگائے تھے جس کے بعد 2014 سے 2020 تک یہ کنگز 11 پنجاب کی ٹیم کا ہی حصہ رہے اور اس دوران انہوں نے کئی میچ ویننگز ایننگز کھیلی اس کے بعد آر سی بی نے 2021 کے آکچن میں میکسویل کو 14 کروڑ 25 لاکھ روپے میں خریدا میکسویل کے کیریئر میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے لیکن انہوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی انہوں نے تنہیں تنہا اپنے دم پر کئی ریکارڈز بنائے میکسویل نے 2015 کے ورلڈ کپ میں سر لنکا کے خلاف 51 بالز پر سینچری ماری تھی اور یہ اس وقت ورلڈ کپ تاریخ کی دوسری سب سے تیز ترین سینچری تھی مگر اس ورلڈ کپ میں گلین میکسویل نے نیدر لینڈ کے خلاف صرف 40 بالز کھیل کر دنیا کی سب سے تیز ترین ورلڈ کپ سینچری سکورٹ کر ڈالی اس کے علاوہ آسٹریلیا کے لیے اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی میں سب سے تیز سینچری بھی انہی کے نام پہ ہے اور اب تو ونڈے کرکٹ تاریخ کی تیز ترین ڈبل سینچری کا ریکارڈ بھی میکسویل نے اپنے نام کر لیا ہے تو ناظرین یہ تھے میکسویل کی زندگی سے جڑے کچھ ایسے پہلو جو شاید ہی آپ اس سے پہلے کبھی جانتے ہوں ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں